موسیقی خاص وظیفہ ہم آپ کو بتانے لگے ہیں یہ خاص عمل آپ نے سجدے میں جا کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے یعنی جب آپ سجدے میں جائیں آپ نے سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر یہ خاص عمل کرنا ہے یہ خاص عمل کسی بھی جائز حاجت مراد کو پورا کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے اس عمل کو کرنے سے آپ کے ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی اگر آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے جو ابھی تک حل نہیں ہو رہا ہے تو اس خاص عمل کو کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ کرنے سے یہ خاص عمل کرنے سے آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی یہ عمل کرنے کے بعد آپ اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کریں گے آپ آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی اور جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی وہ انشاءاللہ تعالیٰ حل ہو جائے گی یہ خاص عمل آپ نے ایسی جگہ پر کرنا ہے جہاں پر کوئی بھی دوسرا بندہ آپ کو تنگ نہ کرے بلکہ پورے دھیان کے ساتھ آپ یہ عمل کر سکیں یعنی اپنی پریشانی کا تصور ذہن میں رکھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور پورا دھیان آپ نے وظیفے پر رکھنا ہے پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے آپ کے دل میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی شک شعبہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ پاک کی بارگاہ پر یقین ہونا چاہیے اس عمل پر یقین ہونا چاہیے کہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ ضرور فیضیاب ہوگے اور اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے آپ کو وہ ضرور ملے گا تو جو عمل ہے جو عمل کرنے کا طریقہ ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ خاص عمل آپ نے کب کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے یہ مجرد وظیفہ آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں کسی بھی وقت باوضو ہو کر یہ عمل کیا جا سکتا ہے پہلے آپ دو رکعت نماز نفل حاجت آپ ادا کر لیں اور جب آپ دو رکعت نماز نفل حاجت پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ساتھ ہی سجدے میں چلے جانا ہے سجدے میں جا کر آپ نے تقریباً دس منٹ تک آپ نے تقریباً دس منٹ تک اللہ پاک کے یہ جو تین نام ہیں یا وحاب یا مجیب یا کریم یا وحاب یا مجیب یا کریم یا وحاب یا مجیب یا کریم ان تینوں ناموں کو اکٹھا آپ نے پڑھتے رہنا ہے آپ دس منٹ کا اپنے موبائل پر الارم لگا لیں یا آپ دہان رکھ لیں کہ دس منٹ تک جو ہے آپ نے یہ عمل کرنا ہے یعنی دس منٹ تک آپ نے کسرت کے ساتھ سجدے میں یہ اللہ پاک کے یہ جو تین نام ہیں یا وحاب یا مجیب یا کریم یا وحاب یا مجیب یا کریم ان تینوں ناموں کو آپ نے کسرت کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے یہ عمل آپ نے دس منٹ تک دہرانا ہے دس منٹ تک آپ نے اس عمل کو کرتے رہنے اللہ پاک کے جو تین نام ہیں ان کو آپ نے پڑھتے رہنا ہے آپ کی جو پریشانی ہے جس مسئلے کو آپ حل کرنا چاہ رہے ہیں جس مقصد کو آپ پورا کرنا چاہ رہے ہیں اس کا تصور آپ کے ذہن میں لازمی ہونا چاہیے ساتھ اللہ پاک سے رو رو کر دعا کریں اور ان تینوں ناموں کو پڑھتے رہیں یا وحاب یا مجیب یا کریم یا وحاب یا مجیب یا کریم ان تینوں ناموں کو آپ نے پڑھتے رہنا ہے جب دس منٹ کمپلیٹ ہو جائیں یعنی دس منٹ تک جب آپ مکمل کر لیں اس کو پڑھ لیں پھر آپ نے سجدے سے اٹھ جانا ہے اور پھر آپ نے تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے درود ابراہیمی آپ نے نماز والا پڑھنا ہے یعنی اللہ حمد صلی علی محمد وعالی محمد کما صلیتا اللہ ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آلی محمد کما بارکتا اللہ ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید جب آپ تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا مصبی بل اسباب یا مصبی بل اسباب یا مصبی بل اسباب یا مصبی بل اسباب آپ نے ایک تصویر یعنی ایک سو مرتبہ آپ نے یا مصبی بل اسباب پڑھنا ہے جب آپ یہ پڑھ لیں اس کے بعد تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر لپاکی بارگاہ میں رو رو کر گر گرا کر دعا کرے انشاءاللہ تعالی یہ عمل کرنے کے بعد اللہ پاک سے آپ جو بھی مانگو گے آپ کو وہ فوراں مل جائے گا جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی وہ بہت جلدی حل ہو جائے گی اور آپ کے ہر مقصد میں آپ کو کامیابی مل جائے گی تو اس خاص عمل کو آپ خود بھی کریں اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے مسلمان بہت پانوں تک بھی لازمی شر کریں تاکہ وہ بھی اس عمل کو کریں اس عمل کو کر کے وہ بھی فیضیاب ہو جائیں magistات کی پر سمجھت پیپ ٹھیک 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 سعجابی